اور ایک نقطے کی وضاحت کر دوں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہلِ توحید جہنم میں نہیں جائیں گے اہلِ توحید جہنم میں نہیں جائیں گے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں تو دو حدیثیں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ اگر اس طرح کی فکر رکھتے ہیں تو آپ کے فکر کی اصلاح ہو جائے پہلی حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہما حدیث کلاوی ہے کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہے تھے آپ کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا دو قبر والوں کے پاس سے دو قبر تھی آپ وہاں سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انہما لا یعذبانی وما یعذبانی فی کبیر اما اہدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر کان لا یستطر من بولیہ آپ کہتے ہیں کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے یہ قبر کس کی ہے صحابی رسول کی قبر ہے کس کی قبر ہے صحابی رسول کی ہماری اور آپ کی آپ کہتے ہیں ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ان میں سے ایک چگل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیش آپ کے چھیتوں سے بچتا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خجور کے ایک تنے کو چیر کر کے لگا دیا بہرحال وہ آپ کا ایک موجزاتی معاملہ تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث یہ بدلاتی ہے کہ انسان اگر توحید کا اقرار کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ اس نے گناہ کیے ہیں برائیاں کی ہیں اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں نمازوں کو چھوڑا ہے رب کے دین اور اس کے احکامات کی پابندی نہیں کی ہے اللہ کے حدود کو توڑا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں اگر ڈال دے تو کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں ہے دوسری دلیل بڑی جامح حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جہنم کا تذکرہ کیا اور آپ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے تکھنے تک آگ ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے جن کے کمر اور سینے تک آگ ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو گردنوں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اہلِ توحید کے بارے میں ہے کہ اہلِ توحید میں سے جو گنہگار ہوں گے جنہوں نے گناہ اور غلطیاں کی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکامات کی پابندی نہیں کی ہے جنہوں نے اللہ کے حدود کی پامالی کی ہے اللہ تعالیٰ ان اہلِ توحید کو جہنم میں ڈالے گا اور یہ اپنے گناہ کے بقدر آگ میں ڈالے جائیں گے اللہ اکبر ذرا غور کر کے دیکھیں میرے بھائی آج ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا یہی کافی ہے ہاں یہ کافی ہے میں مانتا ہوں لیکن اگر جو گناہ ہم کر رہے ہیں آج اہلِ توحید کی اکثریت شادی بیعہ کے معاملے میں رسم و رواج میں ڈوبی ہوئی ہے اہلِ توحید کی اکثریت سماج برادری خاندانی معاملات میں ڈوبی ہوئی ہے اہلِ توحید کی اکثریت آج سودی معاملات میں ملوث ہیں اگر اللہ رب العالمین نے ان گناہوں کی وجہ سے ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو پکڑ دیا اللہ نے اگر پکڑ دیا کائنات کے عرب کی قسم ہے کوئی بھی اللہ سے ہمیں چھوڑا نہیں سکتا چھوڑا نہیں سکتا اللہ سے اور اگر اللہ عذاب میں ڈال دے تو کوئی اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے سے نہیں روک سکتا یاد رکھیں کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے